بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیر سٹیچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ فرنٹ پہ پیچ بھی میں نے لگایا ہے یہ پیچ جونسا الگ تھا اور گنزہ تقریباً ایک انچ شو ہوتے ہوئے درمیان میں اس کا پیچ بڑھا کے نہیں لگانا تھا تو جتنا کپڑا تھا کیونکہ ہر کسی شو بھی کی ہے کعویے کے ساتھ پہلے اس کو کعویہ پھیرا گیا ہے کڑھائی کو اور پھر میں نے اپلک اس طرح کی ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کڑھائی کس جگہ پہ ہوئی ہے یہ مشین نہیں کڑھائی ہے اور یہ میں نے اپلک کیا یہاں سے یہ سارا آپ کے سامنے ہے اس کو کس طرح کیا ہے اس کو مکمل دیکھئے گا ایک ایک چیز میں بتاؤں گا اور شموز کی پیپنگ وہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کس طرح دامن اور چاک پہ آسانی سے کر سکتے ہیں یہ کمیز کو میں نے تیار کر لی ہے سامنے پٹی والا گلب نہ ہے اور یہ ہم ریڈی ہوئی ہوئی ہے یہ فرنٹ پہ اور اس کے نیچے جو ان سے پیچ یہ ہے آرگنزہ کے اوپر اور یہ جب لگانا ہے تو اس کو ہم نے فرنٹ کو آپس میں ملا کہ اس کے نشان لگانے ہیں دونوں طرف چاکوں کی طرف یہاں پہ ٹک ایک جیسے لگائیں گے کہ تاکہ ہمارا پیچ ایک جیسا لگے کیونکہ اس کو کپڑے کے اوپر کہا تھا اور اس کو سیدھی طرف ہلکی سی سلائے لگا لی ہے بریکل بریق سی کیونکہ نیچے کپڑا تھوڑا سا آنا چاہیے تھا تو اس لیے بریق سی سلائے لگائی ہے وہ بھی سیدھی طرف تاکہ اس کا دبا اسی پیچ کے اندر ہی گم ہو جائے داگے بغیر باہر الٹی سائٹ سے بھی نظر نہ آئے ہم نے یہ اس کو جب لگانا شروع کی ہے تو سائٹ سے جو ٹک لگایا اس کے برابر اوپر کڑھائی رکھی ہے اور درمیان میں تقریباً ایک جیسا جونسہ ایک سے سوہ انچ یہ بیچ درمیان میں شو ہوتے ہوئے اور ایک جیسی نیچے سے کپڑا بھی ایک جیسا کھینچتے ہوئے کوئی برابر کا رکھتے ہوئے اس کو سلائے لگائی ہے اور دوسری طرف بھی جو ٹک تھا اسی حساب سے میں نے اس کو پیچ کو لگایا ہے اور دھاگا جونسہ سیم اوپر جونسہ کڑھائی میں ڈارک پینک یعنی پیچ کلر کا دھاگا جونسہ ہے وہ میں نے لگایا ہے کڑھائی کے رنگ کا کیونکہ اسی کلر میں لگائیں گے تو دھاگا اس میں گم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ ہم نے اپلک کیا ہے ایسے لگے گا جیسے کڑھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں کا فریم بنا کے اس کو میں نے اس کو اپلک شروع کر دی اور پہلے ہم نے اس کو دھرمیان میں کرنا ہے کنارے کی طرف نہیں جانا یعنی کہ پھول جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے کنارے کی طرف جائیں گے تو یہ پیچ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے پہلے ہم نے دھرمیان میں اس کو پولا فریم رہ کے اس کو ہلکی ہلکی سلائی لگانے شروع کر دی ہے اور یہ میں اب بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کس طرح یہ سلائی لگتی ہے کیونکہ یہ پیر جونسہ ہلکا سا اٹھانا پڑتا ہے بڑی مشین کا پیر جونسہ نیچے گھٹنے کے پاس ہوتا ہے ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ جونسہ ابھی تو میں یہ پیچ جونسہ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے پیر کو پوری طرح بھی نہیں اٹھانا بلکل معمولی سا اٹھانا ہے جس سے کپڑا نیچے آسانی سے گھوم رہا ہے اور دیکھیں کس طرح میں نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اپلک درمیان میں کر لیا ہے پھولوں کے جونسہ درمیان درمیان میں اور یہ دیکھیں کنارے جونسہ پھولوں کے یہ بھی رہ گئے ہیں اب یہ آسانی سے بھی ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اپلک بھی ہو جائیں گے ایسے لگے گا جیسے بلکل کڑھائی کی ہو جیسے اوپر کڑھائی کی ہو آپ کو پتہ بھی دیکھیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کڑھائی ہے کہ نہیں دیکھنے والے بھی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ پیش نہیں یہ کڑھائی ہی اسی طرح لگی ہوئی ہے اب ہم نے یہ اس کو کنارے کی مدد سے بھی اس کو بالکل کنارے پہ جو پھول ہے اس طرف بھی کرتے ہوئے اور یہ جونسی سلائی میں لگا رہا ہوں یہ جونسی اس کے اوپر کڑھائی ہے پیچ کے اوپر اسی کے اوپر لگا رہا ہوں نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے پھر اوپر پھول کی طرف آنا پڑتا ہے اس طرح ہے یعنی کہ سیدھی سیدھی لگا رہا ہوں وہ ڈھاگا تو وہ پھر واضح نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ میں اب دکھا رہا ہوں یہ نیچے مشین کے نیچے گھٹنے کے نیچے ہوتا ہے ایک پیر اس کے ساتھ یہ پیر اوپر نیچے اچھا ہو جاتا ہے یہی بڑی مشین کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹی مشین پہ بھی پیچ میں نے ایک مرتبہ لگانا بتایا تھا وہ بھی کس طرح لائج دیتا ہے وہ بھی ذرا ہوتی تھوڑی سی مسکل ہے لیکن وہ بھی میں نے حل بتایا تھا لیکن ابھی تو میں اپنی جو مشین پہ کام کر رہا ہوں اس پہ دیکھیں کتنی آسانی سے اور بہت آسانی سے کام کر رہا ہوں اکثر ویورز پوچھتے ہیں کہ داگہ کون سے استعمال کرتے داگہ ہم بلکل سمپل عام داگہ ہی استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی تھی اور بہت آسانی سے ابھی دیکھئے گا بلکل بہت صفائی سے جیسے کام کیا ہوگا اور یہ میرا پیچ بھی انڈ ہوتے ہوئے یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں کوئی دھگا کسی طرف سے نہیں نکلا اور بلکل کڑھائی کے ساتھ بھی بلکل میچ ہے اور کوئی بھی سیدھی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور روٹی سائٹ پہ دیکھیں یہ نیچے سلائییں بھی نظر آ رہی ہوں گی اور نیچے جون سا کپڑا فورڈ کی ہے وہ سیدھی طرف کر کے اسی میں گم کر دی ہے اب ہم نے چاکوں کو ناپنا ہے نیچے کی طرف اور ٹک لگا لینے برابر کر رہ کے چاکوں کے اور گھیرے کے بھی آپس میں ملاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹک لگائیں گے تاکہ ہمارا گھیرہ اور چاک آپس میں برابر آئے اور یہ پائپنگ ہم نے یہ جامنی کلر کی کی ہے کیونکہ پینک بہت زیادہ تھا اس لیے اس میں جامنی پائپنگ شموز سے لگی اور یہ امپورٹس جونسی یا نا شموز سے لگ بزار سے بہت آسانی مل جاتی ہے یہ تقریباً سوا دو سے ڈھائی انچ کے ہم نے یہ دو تین پٹیاں کٹنگ کرنی ہے جو کمیز کے لیے کافی ہے یہ تقریباً پونے دو بار ہوتا ہے کہتے پونے دو ہے لیکن یہ ففٹی سکس فیٹی سیون تک ہوتا ہے اور اس کو آڈے ہم نے کٹنگ کیا ہے کنی تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر لی تھی اور جس کی وجہ سے اس کو ہم کھینچ کے آسانی سے بلکل سیدھی سیدھی کھینچی کے ساتھ کٹنگ کریں گے تو تھوڑی سی ٹیڑی میری ہو جاتی ہے یہ بھی ایک ٹیپس ہے کہ یہ شموز جو بزار میں ملتی ہے شموز سلک اس کو ایسے کھینچے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچیں گے اور سیدھی سیدھی یہ پٹی کٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کو یہ دوڑی جونسی ہے میں نے یہ بڑے بڑے اس سے تتقریبی طرح بڑا تھا اس کو میں نے شلنگ کر کے رکھے ہوتے ہیں اور شلنگ کرنے کے لیے کافی دن لگ جاتے ہیں اور اس کو رات کو بھگونا پڑتا ہے اس کو اس تری کر لیا اور اس تری بھی کرنے سے دیکھیں بلکل سیدھی سیدھی پٹی ہو گئی ہے اس تری صرف میں نے ابھی کیا ہے بعد میں اس تری کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا آگے چل کے دیکھتے رہیے گا اور یہ اس کو پیروگر ابھی چینج کریں گے فل بوڑ ہم نے اتار لی ہے اور ہاف بوڑ ہم نے اس کو لگا لی ہے مشین کو جس سے ہم نے پیپنگ کالنی ہے اور پیپنگ جونسی ہے اوپر جونسی ہپو والی جگہ جاننے کے چاک والی جگہ سے شروع کریں گے اور آدھی انچ اوپر اس طرح فولڈ کرنا ہے سیدھا حصہ جونسہ شائن والا اس کی شائن بھی لائٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی ایک کڑھائی جونسی ہے نا جو ریشمی دھاگے سے ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ میچ ہوتی ہے زیادہ تر شموز ہی اچھی لگتی ہے اور یہ بزار سے اب آسانی یعنی کمیز کے لیے سو رپے کی مل جاتی ہے لیکن مجھے یہ رنگ ملنا مشکل تھا اس کے لیے مجھے کپڑا زیادہ لینا پڑا اور باقی کپڑا ہمارا کام آ ہی جاتا ہے یہ پیپنگ کرتے ہوئے چاک گیرے کی طرف باہر نکال دی ہے یہ باہر نکالنا لازمی ہے اور ہم نے اس کو ہم نے سیدھا کر کے اچھی طرح بٹھا کے پھر نوک کو اس طرح فورڈ کی ہے اس وجہ سے نوک اچھی بانتی ہے یعنی دامن کا کارنر بہت ہی خوبصورت بنے گا اور یہی سلائی جونسی ہے کہتے ہیں کہ دوسری سلائی نہیں صحیح اچھی لگتی اس چیز کو غور کرنا ہے کہ پہلی سلائی ہی اچھی لگنی ہے آپ نے نیچے سے کپڑا زیادہ نہیں کھینچنا اس کو نرم نہیں زیادہ رکھنا بالکل برابر کا رکھ کے لگانا ہے اوپر شموز کو بھی اور نیچے کپڑے کو بھی اس میں اگر گڑھ بڑھ ہو جائے تو اوپر کی سلائی کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں یہ میں سلائی جو بھی لگاتا ہوں اس میں کوئی بل نہیں ہوتا کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا آپ اس چیز کو غور کیا کریں سلائی اچھی لگنی چاہیے ہاتھوں اور فنگر کا استعمال اچھا کرنا ہے اس کو یعنی کہ کسی جگہ پہ کپڑے کو کھینچانی جائے تو یہ چیز اسی وجہ سے یہ سلائی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں میں کوئی بھی سلائی لگاؤں گا بالکل برابر کر رہا کے یہ سیدھا جونسا کپڑا ہو اس کو ہلکا سا کھینچنا پڑتا ہے جو آڈا کپڑا ہو آگے چل کے میں بیک پہ جب نیچے گہرے پہ لگاؤں گا وہاں پہ بتاؤں گا وہ بھی دیکھئے گا اور یہاں پہ پیپنگ نو کے ایک اور مکمل کرتے ہوئے اوپر کی طرف آگئے ہیں چاک کی طرف اور یہاں پہ ہم نے آدھی انچ اوپر ہم نے سوتر کٹنگ کیا ہے اور اس سے زیادہ آدھی انچ ہم نے شموز کٹنگ کر کے فولڈ کر کے ہم نے لگائی ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا کیونکہ دھاگیں نکلتے ہیں یہ یہ دیکھیں نوکی کتنی خوبصورت بیٹھی ہے خود بخود بیٹھیں گی جس طرح میں نے یہ بتائی ہے آپ کو کارنر بنانے کا طریقہ اسی طرح ہی ہے یہ دوسری طرف کی بھی یہ دیکھیں میں لگانی ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کپڑے کو کس میرٹ پر رکھنا ہے یہ سیدھا کپڑے تو اس کو جتنا مرضی کھینچ لے یہ کھینچے ہی نہیں جائے گا نیچے والا بلحال نیچے والا ہلکا سا یہ دیکھیں میں نیچے تھم کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں یہ کپڑے کو ہلکا سا کھینچتا ہوں اور اوپر شموز کو رکھ کے پائپنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور یہ کبھی بھی دیکھئے اس میں کو سامنے میں اس طریقہ تو نہیں لگاؤں گا کپڑا خود بخود بیٹھے گا اس میں بل نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں کارنر بنانے کا ساتھ یا ساتھ دا جہاں سے بیگ پہ ہے اس پہ بلکل واضح میں بتا رہا ہوں کہ نیچے جہاں سے شموز بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اس کو بٹھا لینا ہے وہ دیکھیں پیچھے جو چاک کی سلائی لگی ہے اس میں کوئی بل نہیں ہے نہ اوپر نہ نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ نیچے والا کپڑا اگر زیادہ کھینچیں گے تو پھر بل آئیں گے اس لیے یہاں پہ بس سیدھا رکھنا ہے اوپر شموز کی پائپنگی نکالتے ہوئے اس کو سلائی لگا دینی ہے اگر اس کے یہاں پہ اگر کپڑا نیچے سے ہلکا سا بھی کھینچا جائے گا تو وہ بل آئیں گے کپڑے کو کپڑے کی میریٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور یہاں پہ پھر ایک اور کارنیٹ یہ دیکھیں اس طرح یہ اس چیز کو اور کریں بلکل پریس تو ہاتھوں کی بدہ سے ہی مشین پہ ہو جاتی ہے آپ کے سامنے میں جو کام کر رہا ہوں وقت کی بھی بچت ہوتی ہے اور کام آپ کے سامنے ہے یہی ٹیچرنگ ہوتی ہے یہی طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ جو نئے سیکھنے والے تھے ان کے لیے بہتری آ جاتی ہے سلائی میں ایک مرتبہ کریں دو مرتبہ کریں تیسری مرتبہ خود بخود اچھے سلائی لگ جاتی ہے اور یہ ہماری پیپنگ بھی مکمل ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف سے بھی دیکھیں اور اسی طرح سیدھا کریں گے تو یہ پیپنگ اس طرح ہوگی دونوں طرف سے چاک ہوگی اور یہاں سے ہم نے اوپر کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی سیدھا کریں گے ہاتھوں کی مدد جیسے ہی میں اس کو اوپر پریس کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھ بھی گیا تھا اور ہاف بوٹ ہم نے اتار کے فل بوٹ لگا لی ہے اس کو اب ہم نے اوپر کی سلائی لگانی ہے یہ ہم ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا یہ بیک کی طرف سے ہی ہم نے شروع کر دیا ہے یہ بیک سے چاک سے ہم نے شروع کی اس کو جیسے ہی ہم نے سیدھا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جیسے ہی پریس کی ہے کوئی اس میں بال نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے تقریباً ایک انچ سے سوہ انچ ہم نے شروع کر دیا ہے اولٹی سیڈ سے شموز کو اور فولڈ کرتے ہو اس کو سلائی لگانی اور ساتھ میں یہ پریس بھی کر دی ہے اس وجہ سے کوئی بل نہیں آئے گا سیدھی طرف آپ دیکھئے گا جیسے جیسے سلائی لگے گی اسی حساب سے میں سلائی یعنی کے کپلے کو بھی نیچے بالکل سیدھا رکھتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کپڑا ہلکا سا بھی اوپر یا نیچے دوسری طرف کا ہو جائے تو کبھی بھی وہ سلائی بیٹھے گی نہیں بلکل سیدھا سیدھا رکھ کے کپڑ کو نیچے والے کپڑے کو بھی بٹھانا ہے اور جیسے ہی دوسری طرف آئیں گے وہاں پہ بھی دیکھیں کپڑے کو اوپر پریس کرتے ہوئے میں نے سلائی یہ فرنٹ کے چاک کی لگانے شروع کر دی ہے اور نیچے جو ان سب پیچ ہے یہاں پہ ضرور خیال کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ناخن کا استعمال اچھا کرنا پڑتا ہے اور نیچے ٹک لگائیں گے شموز کو جو ہم نے فولڈ کی ہوتی ہے اور یہ چاروں کونوں پہ ٹک لازمی لگانا پڑے گا شموز کو تاکہ اس کو فولڈ کرنا پڑے اور اوپر سے بھی فولڈ اس طرح کریں گے بلکل برابر خود وہ خود آتا جائے گا کیونکہ پہلے سلائی میں ہی ہم نے کافی کام کر دیا تھا دوسری سلائی میں خود بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تو ہوتی ہے سلک کی یہاں پہ سلک کو سلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ بھی میں آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر جونسی لون یا کارٹن کی پائپنگ کریں تو اس کے میں تو بہت آسانی ہوتی ہے اگر نہیں سیکھنے والے ہیں پہلے لون اور کارٹن کی پائپنگ کریں ایک دو مرتبہ تو وہ اس پہ آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے کے لیے اور جیسے ہی دوسرا کارنر آگیا ہے وہاں پہ بھی دیکھیں یہ میں نے ٹک لگا لیا ہے اندر کی طرف پہلے ہی فولڈ کر لینا ہے چاک کی طرف سے چاک سے گیرے کی طرف آ رہے ہیں تو گیرے کو پہلے فولڈ کرنا ہے گیرے سے اب میں چاک کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ہم نے ٹک لگا کے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور یہاں سے دیکھیں بہت سانی کارنر بنتے ہوئے اور یہ اب ہم فرنٹ گھیرے سے اوپر چاک کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ ساتھ ساتھ دیکھیں کس طرح سلائی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کارنر کتنے خوبصورت بیٹھے ہیں اور پائپنگ بھی اچھی شو ہوتے ہوئے اور باقی بھی اوپر کی سلائی لگائیں گے یہ اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں کس طرح میں نے اس کو سلائی کیا ہے اور کوئی داگہ شموز کا بھی باہر نظر نہیں آئے گا پہلی سلائی میں ہم نے جب پائپنگ شروع کی تھی اس وقت ہی آدھی آدھی انچ فولڈ کیا اور یہ دوسری طرف آنے کے لیے بھی اس طرح فولڈ کریں گے اور نیچے والے کپڑے کو کھینچنا ہے سیدھا سیدھا تھوڑا سو بھی اوپر نیچے یہاں پہ ہونے نہیں دینا اگر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ بیٹھے نہیں سیدھی طرف آ جائیں گے بل بلکل سیدھا سیدھا رکھیں گے سلائی اچھی لگے گی تو کبھی بھی بل نیچے والے کپڑے کو نہیں آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈ کرتے ہوئے جیسے فرنٹ پہ بھی بتایا ہے وہاں پہ تو پیچ تھا وہ یہاں پہ سیمپل پہ جو میں کر رہا ہوں یہاں پہ واضح نظر آئے گا آپ کو کس طرح میں سلائیس کے کارنر کی فولڈ کرتے ہوئے سلائی بھی کرتا جا رہا ہوں اس کو جب ہم پوری مکمل سلائی کر لیں گے جب اس طرح ہلکی سے بھی کریں گے تو اس میں کوئی بل نہ اوپر کی طرف ہوگا نہ نیچے شماز کی طرف ہوگا اور یہ آخری کارنر بھی ہمارا تیار ہوتے ہوئے یہ یہ گہرے کا اور یہی سے دیکھیں کارنر خود با خود بیٹھتے ہو پہلی سلائی میں جس طرح میں نے بتایا اس طرح اگر سلائی لگائیں گے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں سلائی اچھے طریقے سے کرتے ہوئے مہارا چاک بھی ہو گیا مکمل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شماز کی پیپنگ میں نے کس طرح لگائی ہے آپ کے سامنے ہے صرف اس طریق پہلے ہی کپڑے کو کی ہے شماز کے اور یہ دیکھیں کسی طرف کوئی بل نہیں آیا نہ اس طرف آرام سے اس طریق ہو جائے گا بعد میں جب مرضی کریں بالکل نوکے دیکھیں یہ پلین کپڑے کی ہے اور اسی طرح جیسے ہی فرنٹ کی طرف جائیں گے اور یہ چاک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح مرضی اس کو کریں یہ دیکھیں اور پیپنگ بھی ایک جیسی شو ہوتے ہوئے اور اسی طرح فرنٹ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خود با خود پیپنگ شو ہوتے ہوئے دونوں طرف اور اندر کی طرف یہ اور یہ نوکے جونسی ہے یہ ہاتھ کی سوئی کے ساتھ ترپائی ہوگی اس کے اوپر سلائی نہیں لگاتے اور یہ پیپنگ لگانے کا اور پیچ فرنٹ پہ جو لگایا ہے میں نے یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوست اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ